میرے پیارے دوستو آپ یہ جان کر یقیناً حیران رہ جائیں گے کہ ایک سنار تھا جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا جہاں کی نعمتوں سے نوازہ ہوا تھا لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں تھا اس کی اولاد جو اسے اپنا باپ کہتی تھی در حقیقت وہ اولاد اس کی نہیں تھی بلکہ اس کی بیوی نے کسی غیر محرم سے ہم بشتری کر کے حاصل کی تھی پر کس کے ساتھ اس عورت نے بدکاری کر کے حاصل کی تھی یہ جان کر آپ سوچنے پر ضرور مجبور ہو جائیں گے کہ کوئی بھی دعا مانگنے سے پہلے آپ یہ واقعہ ضرور سنیے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی بدل جائے اس واقعہ کا حوالہ دین و دنیا تاریخ النجا محترم دوستو کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں ایک آدمی تھا جو بہت زیادہ غریب تھا یعنی کہ اس کو دنیاوی نعمتوں کی بہت زیادہ کمی تھی نہ تو اس کے پاس اولاد تھی اور نہ ہی وہ اپنی زندگی خوشی اور سکون میں گزار رہا تھا دولت تو بلکل بھی نہیں تھی وہ ہر روز اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ایک بار اس غریب آدمی نے کسی مسافر سے سنا کہ اگر اللہ کے نبی حضرت خزر کو پکارا جائے اور ان کا واسطہ دے کر اللہ کے حضور دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر ایک اللہ کے بندے کو صحیح رات دکھاتے ہیں تو وہ غریب آدمی بھی دعا کرنے لگا کہ اے اللہ مجھے حضرت خزر مل جائے تو اللہ نے اس غریب آدمی کی دعا قبول کر لی اور پھر حضرت خزر اس آدمی کو مل گئے یعنی کہ اس کے پاس آئے تو اس آدمی نے آپ سے عرض کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے دنیاوی نعمتوں سے نواز دے مجھے اتنی دولت دے کہ میری زندگی سکون میں آ جائے میں بے فکری کی زندگی گزاروں تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اے اللہ کے نیک بندے بے فکری اور خوشی دنیاوی چیزوں میں نہیں مل سکتی جو آدمی دنیا میں بے فکری سے رہنا چاہتا ہے وہ آدمی ہرگز کچھ نہیں رہ سکتا بے ظاہر تم کو لگتا ہے کہ ہر کوئی امیر آدمی بڑی عیش کی زندگی جیتا ہے اور اس آدمی کے پاس دنیا داری کی ہر نعمت مجود ہے لیکن تم کو کیا بتا کہ اس کے دل کا حال کیسا ہے اس کی اپنی زندگی میں کیا مسئلے ہیں تم ایک کام کرو کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہاری نظروں میں خوش و خرم ہو پھر میں دعا کروں گا کہ تم بھی اس جیسا ہو جائے اور تین دن کی محلت ہے تمہارے پاس یہ باتیں سن کر وہ سفر کو نکل گیا کسی خوش و خرم آدمی کی تلاش میں دورانے سفر اس نے جس انسان کو بھی دیکھا ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی اور مسئلہ پایا کسی کے پاس دولت تھی تو وہ بیمار تھا اور کسی کے پاس دولت نہیں تھی تو وہ باقی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اپنی قسمت کا رونا روتا ہوا نظر آیا اور کسی کے پاس دنیا جہاں کی دولت زمین حسین و جمیل بیوی نیک اولاد تھی مگر پھر بھی وہ خوش نہیں تھا آخر کار بہت دنوں کی تلاش کے بعد اسے ایک جوہری نظر آیا مطلب سنار نظر آیا جس کے پاس نوکر چاکر سب کچھ تھا اور دولت کی بھی ریل پھیل تھی اس سنار کو بظاہر دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ اسے کوئی فکر یا پریشانی نہیں ہوگی سنار کو دیکھ کر اسے بھی خیال آیا کہ اس سنار جیسا ہونے کی دعا کرواؤں گا حضرت خزر سے وہ چلتا ہوا آپ کے پاس آ گیا اور عرض کی کہ حضور ایک آدمی ملا ہے یہ ہمارے ہی شہر کا رہائشی ہے اور بہت امید ترین ہے اس کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں ہیں کیونکہ اللہ پاک نے اسے اولاد بھی دی ہے بہت سارے نوکر چاکر بھی اس نے رکھے ہوئے ہیں اور اس کی بیوی بھی اسین و جمیل ہے اور میں تو سنار کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں مجھے تو بس سنار کے جیسی ہی زندگی چاہیے تو آپ نے اس آدمی کو سمجھایا کہ تم جو بظاہر اس کی حالت دیکھ کر آئے ہو اس پر بلکل بھی مت جاؤ اس کے اندرونی معاملات دیکھ کر آؤ پھر آ کر مجھ سے دعا کروانا وہ آدمی بولا ٹھیک ہے جو آپ کہیں گے میں ویسے ہی کرنے کو تیار ہوں چنانچہ وہ سنار کے پاس گیا اور اپنا پورا ماجرہ سنایا اور سنار نے اس غریب آدمی سے کہا کہ تمہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوں اور میرے لئے منزل دکھانے کے رہنما حضرت خزر ہیں وہ آ کر مجھے منزل دکھا دیں اور میرے بھی حق میں دعا فرمائیں تو میں بھی تمہارے جیسا ہو جاؤں گا سنار اس کی باتیں سن کر کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے سب میری ملکیت ہے لیکن کیا تم مجھے دیکھ کر واقعہ ہی متاثر ہوئے ہو وہ آدمی کہنے لگا جی بے شک میں تمہیں دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں اور اتنا متاثر ہوا ہوں کہ تمہارے جیسا بننے کی دعا کروانا چاہتا ہوں لیکن حضرت خزر نے فرمایا ہے کہ ایک بات جا کے تم سے تمہارے معاملات پوچھ لوں مطلب تمہاری زندگی کے بارے میں پوچھ لوں تو سنار کہنے لگا اے اللہ کے نیک بندے جیسی زندگی میری ہے ویسی تو کسی دشمن کی بھی نہ ہو تو غریب آدمی نے کہا کہ آپ واقعہ ہی پریشان ہیں تو سنار نے کہا کہ جی میں اتنا پریشان ہوں کہ شاہد یہ پریشانی کسی غریب آدمی کے پاس نہ ہو سنار نے کہا آؤ میرے ساتھ میں تمہیں اپنی درد بری کہانی سناتا ہوں اور پھر سنار اسے اپنے گھر لے آیا اور واقعہ سنانے لگا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میری بیوی بیمار ہو گئی اور بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے کاسر ہو گئی مجھے اپنی بیوی سے انتہا کی محبت تھی جب وہ چلنے پھرنے سے کاسر ہو گئی تو بشتے مرگ پر آ گئی اور اس کا آخری وقت آ گیا تو میں اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ تم کیوں روتے ہو جب میں مر گئی تو تم دوسری شادی کر لینا میں نے کہا کہ ہرگز نہیں دوسری شادی کروں گا وہ کہنے لگی سب ہی مرد ایسے کہتے ہیں لیکن آدمی اپنی بیوی کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں اور پہلی بیوی کے مرے ہوئے ابھی سال نہیں ہوتا اور دوسری شادی کر لیتے ہیں جب بیوی کی موت ہوتی ہے تو شہر کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی دنیا تباہ ہو گئی اور اب وہ جی نہیں سکے گا لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ہی وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں تو میں نے کہا کہ میرا یقین کرو میں دوسری شادی نہیں کروں گا میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور میں تمہاری محبت میں کبھی دوسری عورت کو شامل نہیں کروں گا اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی مردانگی کی وجہ سے دوسری شادی کر لوں گا تو میں تمہارے سامنے ہی اپنی مردانگی ختم کر لیتا ہوں میں نے اپنی بیوی کے سامنے ہی اپنے نفس کو ناکارا کر دیا جس کی وجہ سے انسان شادی کرتا ہے لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا ادھر میں نے اپنی مردانگی ختم کی اور ادھر میری بیوی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی اور ہر بیماری سے چھٹکارہ حاصل کر چکی تھی اب میں تو اپنی مردانگی سے بیکار ہو چکا تھا تو میری بیوی نے کہا کہ یہ تم نے بہت غلط کیا تم نے میری خاطر اپنی مردانگی کو ختم کر لیا اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور تم نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ٹھکرایا ہے اب تم میرے لیے بلکل ایسے ہو چکے ہو جیسے بیکار درخت ہو جس پر کوئی پھل نہیں لگتا اب مجھے بتاؤ کہ میں اپنی جسمانی خواہش پوری کیسے کروں تم تو میرے لیے بیکار ہو گئے ہو تم نے جان بوجھ کر نیم سے خداوندی کو ٹھکرایا ہے میری خاطر تم نے اپنی مردانگی کو ختم کر لیا لیکن افسوس کہ میں تمہارے لیے ایسا بلکل نہیں کر سکتی سنار لکھی ہو کر بولا جس عورت کی محبت میں میں نے اپنی مردانگی کو ختم کیا اس عورت نے میرے سامنے میرے نوکروں میرے گلاموں سے غلط جسمانی تعلق رکھا لیکن دنیا نہیں جانتی میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی بیوی کی محبت میں کیا لیکن میری بیوی نے میرے سامنے ہی غیر مردوں سے اپنا جسمانی تعلق قائم رکھا اور یہ بچے بھی انہی ملازموں کے ہیں اب تم ہی بتاؤ کیا فائدہ ایسی دولت کا کیا فائدہ ایسی زمینوں کا کیا فائدہ ایسے صحبہ اولاد ہونے کا اور مجھے افسوس ہے کہ جیسی زندگی میری ہے ایسی زندگی کی دعا میں کسی اور کو نہیں دے سکتا وہ آدمی جو حالات کا مارا ہوا تھا اور جس نے خصوصی طور پر دعا کروانے کو کہا تھا وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا اور بولا حضور میں شرمندہ ہوں آپ معاف کر دیں آپ نے سچ کہا تھا اس سنار کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے پاس مردانگی نہیں اور اس کی بیوی نے نجاز تعلقات قائم رکھے ہیں اب آپ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھ کو اپنی محبت اور کامل دین عطا فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا آپ کے حق میں بہتر ہے تو آپ نے دعا فرما دی اور پھر وہ اپنے وقت کا بہت بڑا کامل ولی بنا دوستو کبھی بھی کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر شکوا نہ کریں اپنے اللہ سے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کس کے اندر کتنا دکھ چھپا ہوتا ہے ہمیں اللہ سے بس یہی دعا کرنی چاہیے کہ وہ چیز دے ہمیں جو ہمارے حق میں بہتر ہے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سور جائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا مجھے دیں اجازت میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ نگے بان